ناظرین جاتا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ نواز شریف کے ریفنسز کے ریزیلٹ آ گیا اس کے بارے میں عدالت نے ریفنسز ہو کر دیا جس کے بارے میں فلیکشف ریفنسز میں نواز شریف کو کمپلیٹ رہا کر دیا گیا ہے اور عدالت کے مطابق یہ نیاب کا کیس نہیں منتا تھا اس پر رہے تھے نواز شریف کو فلیکشف ریفنسز میں کمپلیٹ رہا کر دیا گیا ہے مگر عدال عزیزیہ ریفنسز میں نواز شریف کو قیبن سات سال کی سجا کا حکم دیا گیا ہے اور کچھ پوائنٹ سے عدالت نے بتایا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس سے آپ کو آگاہ کرتا ہوں اس ریپورٹ کے مطابق نواز شریف کے امام اساسے وہ انہیں نے تردیل میں لینے کا فیصلہ کر دیا گیا ہے اور ان پر سارے تین ارب ڈالر کا جڑمانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس کے سات سات دس سال تک کوئی عوضہ ان کو نہیں دیا جا سکتا اس ریپورٹ کے مطابق اور نواز شریف کو دس دن تک فیصلے میں اپیل کرنے کا ہو کی مولد دی گیا ہے اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کو غلط فیصلہ کیا گیا ہے تو اس کے اخلاف وہ اپیل بھی کر سکتے اور نواز شریف نے درخواس کی تھی کہ انہیں اڈیالہ جل کے بجائے لہور میں کورٹ لکپت جل میں منتقل کیا جائے کیونکہ ان کی طبیعت ابھی اتنی وہ کہہ رہے کہ ضرورت نہیں ہے اور وہ بار بار سفر نہیں کر سکے گئے وہاں پہ تو انہوں نے عدالت کو ادھر ریپورٹ کی کہ انہیں ڈریک جو ہے لہور لکپت جل میں منتقل کیا جائے اور اس کے مطابق یہ جو فلیکشپ اور الازیزیا ریفرنس کا جو آیا کیس اس کو 131 پیجز پر محفوظ کر دیا گیا ہے اور یہ 131 پیجز کا آپ جو ہے انٹرنیٹ پر بھی ان کا کمپلی ریفرنس کا کوئی دیکھنا چاہیے تو وہ ادھر سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہ فیصلہ جو ہے نواز شریف کی 133 سماتو اور 130 پیجز کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا اور اس میں نواز شریف نہیں بتا سکے کہ ان کے پاس پیسے وہ اس کا اپروپ نہیں دے سکے اور یہ جو لندن میں ان کے پیجز ہوگا ہے اس کا وہ نہیں بتا سکے کہ یہ پیسے ان کے پاس کہاں سے آئے تو اس کے مطابق ہم نے ایک چھوٹی سی ریپورٹ ہی آتی ہے انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی اور ایک ریپورٹ ہم آپ کو دکھاتے ہیں پھر اس کے بعد انشاءاللہ پاس کرے گی آئی دیکھتے ہیں کہ ریپورٹ نواز شریف کی جیل میں پہلی رات آج لاہور کی کوٹ لکپ جیل منتقل کیا جائے گا احتساب عدالت نے الازیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کو سات سال قید ساڑھے تین عرب روپے جرمانے کی سزا سنا دی نواز شریف کے قلاف تینوں ناب ریفرنسز انجام کو پہنچے ایون فیلڈ اور الازیزیہ ریفرنس میں مجرم جبکہ فلیکشپ ریفرنس میں بری ہو گئے آئیے دیکھتے ہیں تحریری فیصلے میں نواز شریف کو سات سال قید کا حکم دیا گیا ہے نواز شریف کو دھائی کروڑ ڈالر یعنی ساڑھے تین عرب روپے جرمانہ بھی کیا گیا ہے عدالت نے نواز شریف کے احساسے تحویل میں لینے کا حکم بھی دے دیا نواز شریف دس سال تک کوئی بھی عوامی عوضہ نہیں رکھ سکتے نواز شریف کسی بھی بینک سے دس سال کے لیے قرض نہیں لے سکتے نواز شریف دس روز میں فیصلے کے خلاف اپیل کر سکتے ہیں فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ نواز شریف احساسوں کے چاہز ذرائع آمدن بتانے میں ناکام رہے اور منی ٹریل نہیں دے سکے فیصلہ سنائے جانے کے بعد نواز شریف کی جانب سے عدالت سے درخواست کی گئی کہ انہیں اڈیالا جیل کی بجائے لاہور کی جیل میں رکھا جائے جسے عدالت میں منظور کر لیا عدالت نے اپنے فیصلے میں قرار دیا کہ فلیکشپ ریفرنس میں نیب کا کیس نہیں بنتا اس لیے نواز شریف کو بری کیا جاتا ہے العزیزیہ اور فلیکشپ ریفرنس کا تحریری فیصلہ ایک سو اکتیس صفحات پر مشتمل ہے کہ اس کا ایک سو تراسی سماتوں اور نواز شریف کی ایک سو تیس پیشیوں کے بعد فیصلہ سنایا گیا بلاخر سپریم کورٹ کے حکم پر نواز شریف کے خلاف بننے والے تینوں نیب ریفرنسز منطقی انجام تک پہنچ گئے نواز شریف ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس میں مجرم جبکہ فلیکشپ ریفرنسز میں بری ہوئے جی ناظرین جیتا کہ آپ نے دیکھا کہ اس لیپورٹ میں مواز شریف کے ریفرنسز کے بارے میں کمپلیٹ ڈیٹیئنس اپتہایا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت ہی انٹرسٹنگ نیوز جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا کرتا ہوں وہ ہے جی آئی ٹی کی نیو ریپورٹ جی آئی ٹی کی نیو ریپورٹ جی آئی ٹی کی نیو ریپورٹ وہ فلیک اکاؤنٹس کو چلاتی تھی اور اس میں فریاد تالپور اور وزیراعلا سنگز مراد علی شاہ صاحب جو ہے وہ دونوں جو ہے فلیک اکاؤنٹس پر سائنس کر کے لوگوں کو آگے اکاؤنٹس پر پیسے ٹرانسپر کرتے تھے تاکہ ان پر مروی لائڈرنک کا جو ہے کیس پو نہ آسکے اور جو ہے ڈرکشنز لانے والا اور یہ جو ہے تندور والے اس طرح کے لوگوں کے اکاؤنٹس نے بھیج دیئے نامعلوم افراد کی مدد سے تاکہ ان پر جو ہے مدی لائڈری کا کیس نہ آسکے اور انہوں نے جو ہے نیو ریپورٹ کے مطابق بہت سے جو ہے پیسے پاکستان سے بیرونی موڈ انہوں نے ٹرانسپر کی ہے اس کی انہوں نے پروڈ بھی دیا جی آئی ٹی نے آئی اس کے مطابق ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے وہ آپ کو پہلے دکھاتے ہیں پھر اس پر لوگوں کو اپینین بھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یقین کیجئے آج جی آئی ٹی نے جو ایف آئی اے کے ثرو ریپورٹ اپنی جمع کرائی ہے یہ اتنی بڑی ریپورٹ ہے پاکستان کی تاریخ میں اس سے بہترین اور بھیانک ریپورٹ نہیں مل سکتا سارا فوکس رہا ہے نواز شریف پر لیکن آپ اس ریپورٹ میں جو آپ کے گمنام ہیروز نے کام کر دیا ہے آپ عمر بھر ان کو دعائیں دیتے رہیں گے اور کبھی آپ کو مل جائیں تو آپ ان کا ماتھا چومیں گے نو سو افراد سے انہوں نے تحقیق کی ہے اور اس میں کتنا کچھ سامنے آیا ہے ہم آپ کو صرف اس کیس کی تھوڑی سی سمری بتائیں گے جو عدالت میں ہوئی ہے اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ اس میں فری میسن، الومناٹی، پاکستان کے ڈراماز اور کیا کچھ نہیں آپ کے گمنام ہیروز نے نکال لیا یقین کیجئے یہ جتنی بھی موڈلز آپ کو نظر آ رہی ہیں ملک ریاس کون کون اس میں جا رہا ہے آج آیان علی کا بھی ذکر آیا سب سے پہلے سمجھ رہے کہ سپریم کورٹ میں ہوا کیا تھا چیف جسٹیس کو ریپورٹ پیش کی جی ایٹی نے چیف جسٹیس نے کہا اس کو پروجیکٹر پر لگائیں جی ایٹی کی ریپورٹ سمری تھی کہ یہ جتنے بھی جالی اکاؤنٹس ہیں ان سب کے پیچھے آصف زرداری انور مجید ہے اور یہ ان کے تماشی ہیں ان کے جالی اکاؤنٹسے اٹھائیس بکروں کا صدقہ دیا گیا ان جالی اکاؤنٹسے بلاول کے کتے کا کھانا گھر کے کپڑے، ہیٹر کے بل ڈیر کروڑ روپیا خرچہ ہے ان سب کا صرف بلاول کا باقی چھوڑ دی دی ہے یہ جو بلاول آپ کو نظر آتا ہے میں نے تو کچھ نہیں کیا، میں نے تو کچھ نہیں کیا ڈیر کروڑ بے اس بندے کا صرف اپنا ذاتی خرچہ ہے آپ بتائیں کہ باقی ساری چیزیں تو کھاتے میں اس کو جو کیش ملتا ہے سارا کچھ یہ ان جالی اکاؤنٹس ہیں یہ جو جالی اکاؤنٹس فلودے والے کے ترو کبھی کچھ کبھی کچھ یہ اتنی بہترین اور کمال چیزیں تھی، یقین کیجئے اس میں ایف بی آر، ای سی پی اور لیکن آپ کے آئی ایس آئی کے جو ہیروز نے کام کر دیا ہے تاریخ یاد رکھے گی ان کو چیز جسٹس نے کہا کہ بلاول ہاؤس اور جو لاہور کا ہاؤس ہے یہ کہاں سے بنا؟ بتایا گیا ان جالی اکاؤنٹس سے ہی بنا اب آپ سوچ لیجئے کہ کم از کم ابھی تک جو ریپورٹ سامنے آ رہی ہیں وہ تو جمع جو کروائی ہیں وہ تو ایک الگ بات ہے جو انشاءاللہ آگے جمع کروانی ہے یعنی اتنا پیسہ ہے کہ پاکستان میں کئی ڈیمز بن سکتے ہیں یہ بھی آپ یہ مجھ سوچئے کہ دو سو تین سو یا چار سو ارب روپیہ یہ سب کچھ آ رہا ہے یہ چھوٹ دیجئے فریال تاربور کے گھر پر جو 3.58 ملین روپیس لگا ہے وہ سارا یہی سے گیا زرداری نباب شاہ ہاؤس کیا کچھ نہیں یہاں سے گیا اس کے بعد آپ اندازہ کریں کہ بلاول ہاؤس کے utility bills جو ہیں 1.58 ملین کے وہ بھی یہی سے گئے ہیں یعنی کیا کچھ نہیں یہاں سے گیا چیز دوستیج نے جب پوچھا یہ جو بلاول ہاؤس ہے لاہور کا اس کے لئے پیسہ کہاں سے آیا یہ تو گفت تھا ان کو بتایا گیا کہ ملک ریاض سے ان کو پہلے گفت دیا اور بعد میں زرداری نے اس کو پیسہ ادا کیا یعنی آج سکھ یہ سب کچھ جو بتاتے رہے تھے وہ جھوٹ تھا 53 ارب روپیہ انہوں نے کرزہ لیا ہے جس سے 24 ارب روپیہ صرف سندھ بینک سے لیا اور آپ اندازہ کر لیں کہ سندھ بینک کی کپاسٹی صرف 4 ارب روپیہ تھی یعنی سارا کچھ مال انہوں نے کھڑپ کر کے کھا لیا چیز دوستیج نے کہا یہ تو گفت تھا یہ کیسا گفت ہے کہ جو پہلے لیا گیا اور بعد میں پیسے دیا گیا کہا گیا یہ گفت کوئی نہیں تھا زرداری اور بہریہ ٹاؤن کا ملک ریاض کا یہ سارا کھاتا تھا جو گفت کی صورت میں لیا گیا اور بعد میں اس کا پیسہ ادا کیا گیا چیز دوستیج نے کہا کہ کھانچے لگے ہیں کہ کس وقت گرفتار کرنا ہے اس کے علاوہ زرداری کا جو رائٹ ہینڈ تھا مشتاق اس کا بھی ذکر ہوا جو آیان علی کو ائرپورٹ لے کر جاتا تھا لے کر آتا تھا جو زرداری کے کمرے تک اس کو چھوڑتا تھا اب یہ باتیں آپ کو بتانی پڑے گی چونکہ بہت سارے معاملات سامنے آ چکے ہیں زرداری کے بارے میں بتایا گیا کہ آئیکن ٹاؤر جو ملک ریاض کا ہے وہ اللیگل بنائے اور اس میں پچاس ویسد زرداری کے شیئرز ہیں پوچھا کس کے نام پر ہے بتایا ڈین شاہ اب آپ کو یاد ہے ڈین شاہ کے نام سے کوئی ایک بندہ ڈاکٹر شاہد مسود جو کہتے تھے ڈاکٹر ڈین شاہ ڈاکٹر ڈین شاہ آج آپ کو ڈاکٹر شاہد مسود یاد آئے گا اور انشاءاللہ وہ بہت جلد جیل سے باہر آنے والے ہیں معاملات بہت کلیر ہیں اب جب آئیں گے تو انشاءاللہ فردر ڈسکس اس پر کریں گے دیکھئے اس کے علاوہ فریال تارپور نے ایک سو بیس کروڑ روپیہ یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ بلاول کا انڈر ویر بھی انجالی اکاؤنٹ سے جاتا تھا کسی فالودے والے کے نام انیس ایسے لوگ ہیں جو مر چکے ہیں جن کے نام پر اکاؤنٹس کھولیں آپ کے گمنام ہیروس نے دنیا بھر کا چکر لگایا اور جا کر ان سارے اکاؤنٹس کی تفصیلیں اس کے بعد پوچھا گیا کہ آیان علی وہ کدھر ہیں آپ کو آیان علی سے یاد آئے گا ہم آپ کو تین مہینے سے کہہ رہے تھے آسسز زرداری کی گرفتاری اور آیان علی کی انٹری یہ ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں زرداری کی گرفتاری اور آیان علی کی انٹری چیز جس نے کہا کدھر ہے آیان علی تو ان کو بتایا کہ وہ بیمارہ چیز جس نے کہا بچی جوان ہے اتنا بیمار کیسے ہو گئے ان لوگوں کو واپس لانے کا کیا قانون ہے خیر سماعت میں بہت ساری اور باتیں ہوئی لیکن اصل بات جو اس میں سمجھے اس منی لانڈی کا پورا تعلق جا کے مل رہا ہے پاکستان کے ٹی وی ڈراموں کی جتنی ایکٹریسز ہیں یہ جتنی آپ کو بڑی بڑی فلمیں نظر آ رہی ہیں اس میں جتنا پیسہ لگیا ہے یہ انہی اکاؤنٹسوں سے جاتا رہا یہ آپ کو جو ڈرامیں نظر آتے ہیں یہ بڑے بڑے چینلز کے یہ انہی اکاؤنٹس سے پیسہ جاتا رہا اس کے علاوہ فردز جو آپ کو فیشن شوز نظر آتے ہیں یہ جولری کی آپ کو جو اکثر اوقات پہنتی نظر آتی ہیں موڈلز یہ سارا پیسہ زرداری کا ہے اور یہ ہم سے لوٹاب ہے بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس میں الومناٹی انوالف ہیں یہ آپ کو آنے والے دنوں میں پتا چلے گا فری میسنڈس میں انوالف ہیں اور پاکستان کے جتنے میڈیا چینلز ہیں یہ انکرز ہیں ان کو جتنا پیسہ جاتا رہا یہ یہی سے جاتا رہا یہ اتنا بڑا کیس ہے اتنا بڑا کیس ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے ملک ریاض زرداری ان سب کی انور مجید سمیت پروپرٹیز کو سیل کر دیا گیا ہے کہ نہ یہ اب بیچ سکتے ہیں اور نہ ہی کچھ اور ہو سکتا ہے یہ اگر کوئی سمجھ رہے کہ سو ارب دو سو ارب یہ کچھ بھی نہیں ہے آصف زرداری کا یہ جو کیس ہے اس میں دنیا بھر میں جو جادادے بنی ہے جو پیسہ گیا ہے یقین کیجئے نواز شریف ان سب کے آگے مسئوم لگنا شروع ہو گیا اتنا پیسہ آیا اتنا زیادہ کہ پاکستان کے بنیادے ہلا دی ہیں اس کیس نے اب وقت آگیا ہے کہ آپ کے گمنام ہیروز نے جڑ سے اور گردن سے پکڑ لیا ہے الومناٹی کو اور فری میسن کو کیونکہ یہ جتنے ڈرامے تھے انجیوز بائٹ سے زرداری کو کہتی تھی ان کو پیسہ جاتا تھا اور یہ ادائیگی ہوتی تھی یہاں سے فیک اکاؤنٹس کے تھرو اب آپ کو آنے والے دنوں میں آپ کو یاد ہوگا جن بیس پچیس موڈلز کا ذکر تھا ان کا نام بھی سامنے آئے گا ان کی گرفتاری ہے وہ سب کچھ ویسے تو وادہ ماپ گواہ بن چکی ہیں اور بہت کچھ سامنے آنے والا ہے ایان علی کی انٹری ہونے والی ہے اور اتنا کچھ سامنے آئے گا یہ جتنے آپ کو ڈرامے ہیں آپ کو نظر آئے گا بڑے بڑے چینلز بند ہونے والے ہیں سب سے بڑی بات جن کے دبائی میں ویلاز ہیں وہ بھی انہی پیسوں سے گئے ہیں اور آنے والے دنوں میں وہ سب کچھ قبضے میں جانے والا ہے اور یہ کیس پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کیس ہوگا جو سمجھتے تھے کہ ملک ریاض کو کوئی پکڑ نہیں سکتا وہ سن لے آج عدالت نے کہا ہے کہ ملک ریاض اگر آتا ہے تو ٹھیک نہیں تو اس کو گرفتار کر کے لائیں گے ہتھکڑیاں بالکل تیار ہیں زرداری فریال تالپور بلاول یہ سب لوگ ناہل ہونے جا رہے ہیں اور سندھ اسمبلی کبارہ ہونے جا رہا ہے اس کا اور آپ کو بتائیں کہ کیا زرداری کی بہن سندھ کی غیر اعلانیہ وزیر اعلہ ہیں وزیر اعلہ کے بجائے فریال تالپور اس سندھ بینک کے سیاہ سفید کی مالک ہیں جی آئیٹی کے انکشاف نے نیا پینڈورا باکس کھول دیا ہے بینک سے متعلق سمری پر مراد علی شاہ بطور وزیر خزانہ دستخط کرتے ہیں لیکن تمام معاملات کی منظوری فریال تالپور سے لی جاتی تھی سندھ کا وزیر اعلہ کون مراد علی شاہ یا عدی فریال تالپور چالی ایک آئیٹی نے نیا پینڈورا باکس کھول دیا ریپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ سندھ کا وزیر اعلہ کوئی اور لیکن بڑے فیصلے کرنے والی آصف زرداری کی ہمشی راف فریال تالپور ہیں فریال تالپور سندھ بینک کے فیصلے کرتی ہیں جی آئیٹی نے بتایا سیاہ سفید کی مالک عدی فریال تالپور بینک کے معاملات کی منظوری دیتی تھی انہی کے منظور نظر افراد بینک میں بھرتی کیے گئے سندھ بینک کا صدر حکومت کے بجائے فریال تالپور کو جواب دے تھا عدی کی ہدایت پر چار بڑے افسران نور زہری بدر الدین جتوئی مختیار احمد شاہ اور وسیم حیدر بھرتی کیے گئے فریال تالپور کی ہدایت پر نور احمد زہری کو شہید بین ازیر آباد کا برانچ پینجر لگایا گیا پورا مافیا تھا یہ ان کو شاید شک تھا یہ کبھی پکڑے نہیں جائیں گے یہ کھل کھلا کے یہ کام ہو رہا تھا فریال تالپور کے منظور نظر افراد کے ذریعے جالی اکاؤنٹس کھلوائے جاتے تھے صدر سندھ بینک بلال شیخ کا فریال تالپور کو لکھا گیا خط بھی جی آئی ٹی رپورٹ کا حصہ ہے خط میں برائے توجہ اے جی مجید کا نوٹ بھی شامل ہے سندھ بینک ہر معاملے کی رپورٹ اومنی گروپ کے ایجی مجید کو بھی دیتا تھا تمام معاملات کی منظوری پر مراد علی شاہ کے دستخد ہیں اس کے بارے میں ہم بات کرے گے اور انوان کھران گورنمنٹ کی نیو اچیویٹمنٹ آگے جو پاکستان کی ترکی کے لئے کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بارے میں ہم نے کچھ پوائنٹ سیار کیے وہ آپ کے سامنے پیش کرے گے اور دیکھے گے کہ لوگ ان کی گورنمنٹ کو سپورٹ بھی کرے یا نہیں اور آگے اس کا مستقبل پاکستان میں اس میں کیا ہو سکتا ہے ان سب چیزوں کو ہم کور کرے گے انشاءاللہ انشاءاللہ اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں